ہر سال کی طرح انسال بھی عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر دیگلور میں جلوس محمدی اور محفیل نات کا نقاط عمر میں لائے جا رہا ہے ملاد کمیٹی کے صدر قاضی ایڈوکیٹر پرویز علی ڈیمن سیفٹی ویز سے اس موقع پر بات کرتے ہوئے شمع محمدی کے پروانوں سے زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کرنے کی اپیل کی ہے الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی سرزمین دیگلور پر ملاد کمیٹی دیگلور کے جانب سے جشنہ عید ملاد النبی کے پرباہر محفی پر جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور ناتیہ محفیل کا انعقاد عمر میں آیا ہے جلوس محمدی بارہ ربیل اول چودہ سو چالیس ہجری کو اکیس نومبر دوہزار اٹھرہ کو صبح دس بجے عیدہ میڈان سے روانے ہوگا اور شہر کے مختلف راستوں سے گزرتا ہوا دیگلہ حضرت سید صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ مبارک پر پہنچے گا جلوس میں تمام عاشقان رسول ناتیہ نظرانہ پیش کرتے چلیں گے اور انشاءاللہ تعبیٰ دنہوں نے سلام کی محفیل ہوگی اس کے بعد درگاہ حضرت سید صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ پر فادیہ خانی اور سلام کے بعد درگاہ میڈان پر ناتیہ محفیل کا انعقاد عمل میں آیا ہے وہاں پر تمام عاشقان رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شام میں نات کا نظرانہ پیش کریں گے اور ناتیہ محفیل کے بعد عام تعم کا انتظام رکھا گیا ہے درگاہ میڈان پر ہر سال کی طرح اور ناظرین سے کے ساتھ خبریں درگنگی کا سلسلہ فی الحال ہی قتم ہوتا ہے منصف ٹی وی پر قبروں دیگر پروغامر کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا بنے نہیں فی الحال مجھے دیں انجازت خدا حافظ موسیقی